اسلام علیکم ناظرین میں ناصر حسین آپ سبی کا استقبال کرتا ہوں تو آئیے دوست آپ کی جانکاری کے لیے میں بتا دو اس وقت کلم آج سے کی ٹیم موجود ہے ممبئی علاقہ کرلا میں تو آپ کو ہم ممبئی کے رہنے والے باشن دوست آپ کو روبر کرا رہے ہیں اور نیکیتہ والے معاملے پر ہم کچھ باتیں کریں گے جیسا کہ کچھ ٹی وی چینلز اور کچھ پترکار ایسے ہیں جو اس معاملے کو لے کر ایک لو جہاد کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور سبھی مسلمانوں کو اور میوات والوں کو بدنام کر رہے ہیں اس بات پر ہم کچھ چرچہ کرتے ہیں ممبئی والوں سے جی بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارا ہے کلم آج تک چینل پر جی بہت بہت شکریہ کاری ناصر صاحب آپ لوگوں کا میوات سے یہاں تک چل کے آنے کے لیے بہت بہت دھنیواد کیونکہ اب پہلی بار کوئی میوات سے چینل والا پترکار یہاں ممبئی تک ہم لوگوں کی خیر خبر لینا ہے کہ یہاں میوات والے لوگ رہتے ہیں اور ان کی بھی رائے جاننا کسی مسئلے میں ضروری ہے جی شکریہ آپ جی جی سب سے پہلا آپ نے پریچھے کرائیے جی میرا نام سمشود دین قریشی ہے میں میوات ہریانا گاؤں فلینڈی سے بھی لوگ کرتا ہوں ہمارا پریوار یہاں کم سے کم ساٹھ ستر سالوں سے یہاں رہتا ہے ہم لوگ یہاں ایک ویل سیٹل ہیں ہم یہاں کے ایک بیجنس مین ہیں جناب سمشود دین صاحب جیسا کہ آپ حضرات نے بھی دیکھا ہوگا ٹی ویو پر اور سوسل میڈیا پر جیسا کہ نکیتا والے معاملے پر بہت ساری خبریں بہت تیزی سے چل رہی ہیں اور اس معاملے کو لے کر ٹی وی چینل گلت اشارے دے رہے ہیں اور گلت باتیں نکال رہے ہیں کہ میوات ایک بیکار علاقہ ہے اور یہاں پر ایک لو جہاد کر رہے ہیں اس طریقے سے باتیں کر رہے ہیں تو آپ اس کے لے کیا کہیں گے دیکھیں ناصر صاحب یہ جو لو جہاد کا ورڈ ہے یہ بہت گلت ہے جو بھی لوگ اس کو کہہ رہے ہیں چاہے وہ ہندو ہوں مسلمان ہوں کوئی بھی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہوں لو جہاد ورڈ ہندوستان کے لئے بہتر ٹھیک نہیں لگتا ہے دوسرا جو نکیتا والا جو معاملہ ہے یہ دوہزار اٹھرہ میں بھی دونوں برادریوں کی ہندو اور مسلم برادریوں کی اسی معاملے کو لے کر پنچائت ہو چکی ہے اگر اس ٹائم میں اس کو جو لو جہاد کا ورڈ دینا تھا دوسری ٹائم میں دینا چاہیے تھا جس ٹائم میں سارے لوگوں کو معلوم تھا کہ یہ دونوں لڑکوں اور لڑکی کا پیار پرسنگ چل رہا ہے اس ٹائم میں انہوں نے لو جہاد کا ورڈ نہیں دیا تھا اور اگر اس کو دوسی بھی ٹھہرائے جائے یا تو اس وقت یہ لوگوں کو ٹھہرائے جائے کہ اس وقت ان کے اوپر لگام نہیں لگائی گئی آج اگر وہ لڑکے نے اپنے جنون اپنی بیوکوفی اور اپنی پاگلپن کی وجہ سے اس لڑکی کا قتل کر دیا تو اس کو کسی بھی حال میں جائز نہیں ٹھہرائے جا سکتا سرکار سے ہمارا انورد ہے لوگوں سے انورد ہے پرسنس انورد اس کو لڑکے کو کڑی سے کڑی سجا دی جائے تاکہ اور لوگوں کو اس کا سبق مل سکے دیکھ لیجئے سمسودین کا کہنا ہے کہ دو ہزار اٹھارے میں تقریباً پنچائج جڑی ہے لیکن دو ہزار اٹھارے میں جب پنچائج جڑی ان نکیتہ اور اس لڑکے کے بیچ تو اس وقت میں اس لڑکے کو ایک جہادی نہیں کہا گیا ہے لو جہادی سلفاظ کو نہیں استعمال کیا گیا ہے لیکن آج جب یہ لڑکا اپنی بے اوقوفی کی طرف نظر رکھتے ہوئے اپنی ایک پاگلپن دکھاتے ہوئے انہوں نے اس نکیتہ لڑکی کا مڈر کیا ہے اس کو گولی سے مار دیا ہے تو آج یہ لو جہاد کا الفاظ کیوں استعمال کیا جا رہا سوالیں اٹھتا ہے تو اب ہم دوسرے بھائی ہمارے ساتھ ایک موجود ہے ہم ان سے آپ کو روب اوقران جی کیا نام آپ کا میرا نام جببار قریشی ہے اور میروں کو یہاں بمبئی میں رہتے ہوئے قریب قریب تیس سے چالیس سال ہو گئے اور میں میوا ہم ایک دھندہ بزنیش کر رہے ہیں اور جو یہ اب فلحال ٹی وی چینل والے خبر والے اخبار والے اس خبر کو اشال رہے ہیں کہ لاؤ زہاد کر کے اور ایک لڑکی کو مار دیا گیا ہے اور مسلمان جو ہے لاؤ زہاد کا ایسو پھیلا کر کے مسلمانوں کو ہماری پوری قوم کو بدنام کیا جا رہا ہے یہ اس کے ہم خلاف ہیں ہاں جو دوسی ہے جس نے یہ خون کیا ہے جس نے یہ غلط کام کیا ہے اس کو پرساسن سے ہماری اپیل ہے درخواست ہے کہ کڑی سی کڑی سجا دی جاوے نہ کہ پوری قوم کو بدنام کیا جاوے دیکھ لیجئے آپ نے سن لیا ان کا یہی کہنا ہے کہ اس چیز کو لاؤ جہاد نہ کہا جائے جیسا کہ ان لوگوں نے جو لڑکا ہے انہوں نے یہ قصور کیا ہے اور سراسر انہوں نے بہت بڑا ظلم کیا ہے اس کو سزا دی جائے قانونی اعتبار سے لیکن اس کے لاؤ جہاد کیوں جوڑ رہے ہیں میوات انہوں کو کیوں بدنام کر رہے ہیں یہ سراسر ایک غلط سوچ ہے یہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو ایک بھائی چارہ کو بھگاڑنے کی فکر میں ہر وقت لگے رہتے ہیں ان کو یہ ایک موقع ملنا چاہیے کب اس بھائی چارہ کو ختم کیا جائے میوات جیسا بھائی چارہ پوری انڈیا کیا پوری دنیا کے اندر آپ کو دیکھنے کو نہیں مل سکتا اس چیز کو ہم آپ کے لئے ڈنکے کی چوٹ پر کہہ سکتے ہیں جیسے طریقے سے میوات کا اندر ایک بھائی چارہ دیکھنے کو ابھی بھی موجود ہے ایسا کہیں بھی نہیں مل سکتا ہم پھر اب آپ کو پھر روبر کنا رہے ہیں شمس الدین بھائی صاحب سے جناب جو یہ لہو جہاد کے الفاظ بار بار نکال رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر جو کونگرییکس ہے ویدھائے کے چودری آفتاب احمد صاحب تو اس کے پتلوں کو بھی کئی جگہ جلائے جا رہا ہے اندولن کی آجار پروٹیسٹوں میں ان کے پتلے جلائے جا رہے ہیں تو یہ کیوں جلائے جا رہے ہیں اس کے بارے آپ کیا رائے دیں گے دیکھیں یہ جو بھی جو اس طرح کے پتلے جلانا اور اس طرح کے پروپیگنڈا کرنا یہ کچھ سرپسند لوگ کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے پیچھے کسی پورے پریوار کو جمعیدہ ٹھہرانا پورے میوات کو جمعیدہ ٹھہرانا یا پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو جمعیدہ ٹھہرانا یہ کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے یہ بہت گلت ہے اور یہ لوگ جو کر رہے ہیں یہ کسی دوسرے نجریے سے دیکھ رہے ہیں لوگوں کو جبکہ ہندوستان کے اندر جو میوات کا جو ڈشٹیک ہے وہ چھتیس برادریوں کا ایک سمیلت ڈشٹیک ہے جو پورے ہندوستان کے اندر کیا پوری دنیا کے اندر چھتیس برادریوں کا کوئی سٹیٹ نہیں ہے اس طرح کا کہ جو چھتیس برادریوں کو لے کر کے بھائیچارے کو قائم رکھ کے چل سکے آج تک کوئی بھی ایسی مثال نہیں ہے کہ میوات کے اندر جو یعنی کی چھوٹی کم اس کی برادری ہیں ان کے اوپر جلم کیا گیا ہو یا کسی طرح کا وہ کیا گیا ہو ایک اکیلے ایک جنونی لڑکے کا کام ہے اس کے ساتھ جو آفتاب احمد خان کی جو ایک فیملی ہے وہ ایک ریپوٹیٹر فیملی ہے وہ اچھے لوگ ہیں ان لوگوں نے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان لوگوں نے کہا ہے ان سے بھئی آپ ان کو گولی مار دو ان کو تو ان کا خامیہ جب اگتنا پڑے گا ان کے پریبار کو تو تو اس کا میرا کہنا یہ ہے کہ اس کو کوئی کمیونیٹی کا کسی طرح کا لو جہاد کا اس کو ایسو نہ بنایا جائے اور پرساسن اس کو پر سکس کروائی کرے اور جو لوگ اس میں پروٹیسٹ کر کے اس کو ایک لو جہاد کی طرف لے جا رہے ہیں اور ایک بھائیچارے کو خراب کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی ان کے اوپر بھی لگام لگائی جائے آخر کار آپ سرکار کے لئے کیا سندیس دیں گے اس معاملے کو لے کر جیسا کہ اس کو راجنیتک مددہ بنایا جا رہا ہے راجنیتک کی طرف اس کو اشارہ دیا جا رہا ہے تو آخر کار سرکار کے لئے آپ کیا سندیس دیں گے دیکھیں یہ راجنیتی اس میں راجنیتی کرنے کا وقت نہیں ہوتا ہے جہاں آپس میں جو ہندو مسلم کا جو بھائیچارے کا جو بگڑنے کا جو موقع آتا ہے اس میں راجنیتی نہیں کرنی چاہیے بلکل بھی اور یہ راجنیتی کا وقت نہیں ہے اور اس میں پرساسن کو ایسے لوگوں کو پر کڑی سکڑی سجا دلا کر اور لوگوں کو سبق ملے آئندہ اس طرح کی واردات نہ ہو کوکہ جو نکیتا ہے وہ سب کی بیٹی بیٹی ہے اور ہر آدمی کو اس کا درد ہونا چاہیے اس چیز کا وہ نکیتا پورے ہندوستان کی پورے میوات کی جیسے اور لوگوں کو بیٹی ہیں اسی طرح نکیتا کسی کی بیٹی تھی اس کا درد سب کو ہے ہم کو بھی اس کا درد ہے اور ان کو جو دوسی ہیں ان کو کڑی سکڑی سجا دلا کر ایسے جو جلم ہوتے ہیں ان کو آئندہ کے لیے روکا جائے کہ جب یہ سبی میوات والوں پر ماتم چھایا ہوا ہے یہ ایک غم چھایا ہوا ہے کہ نکیتا بیٹی کے ساتھ ایک سراسر ایک نائنصافی ہوئی ہے اس کو انصاف ملنا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ پورے میوات والوں کو بدنام کیا جائے یا پھر ایک سبی مسلمانوں کو بدنام کیا جائے یہ سراسر غلط ہے اور ایسے گداروں کی آواز پر دھیان دیتے ہوئے ان کو بھی ایک سزا دی جائے بے فضول طریقے سے مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہیں ایک میوات کو ایک بیکار علاقہ بتاتے ہوئے ٹی وی چینل پر چلا رہے ہیں تو اب تک بس اتنا ہی آپ جڑے رہیے صرف اور صرف خلمانتے کے ساتھ